کہ حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی پکار کر دعا کیا آپ نے ٹھیک ہے تو یہ دعا کی عدب تھے آپ اسی طرح وہ کلمیں جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کر جائے تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا وہ باتیں ہیں جن کو آپ اگر لگا لے اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا وہ باتیں بھی سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ کے اسم عاظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی اللہ سے خبول کرتا ہی ہے ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے اسم عاظم اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ایک صحابی تھے وہ دعا کر رہتے ہیں انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا دعا کے الفاظ یوں ہیں اور کہا اس طرح سے انہوں نے الفاظ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس نے اللہ کے اسم عاظم سے دعا کی اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے کوشش کریں کہ آپ جو اسم عاظم سے اسی طرح خبولیت کے دعا کے دیگر کلمہ درزلیں بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کلمہ جن کو آپ لغالے سے دعا قبول ہوتی ہے اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہا کہ جو شخص یہ پڑے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین جو یونس علیہ وسلم نے کی اور اس کے بعد دعا کرتا آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالم ہم سے نہیں ہوں اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کے دعا خبول کرتا ہے تو یہ کلمہ ضرور پڑھیں اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کریں یہ دعا بھی اللہ رب العزت خبول کرتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسے چیز بتائیں دعا خبولیت میں جو کلمہ آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا جامع ترمیزی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مد بھولنا یا ذل جلالی والاکرام بار بار کہنا ہے یا ذل جلالی والاکرام تو آپ نے فرمایا یا ذل جلالی والاکرام کی الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو یا ذل جلالی والاکرام اسی طرح خبولیت دعا